اکبال کے ایک شاہین مجود ہے ان سے کب شب لگاتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام کیا حال جار الحمدلللہ پاک کا شکر آپ کیسے ہیں خیر بلکو ٹھیکو سر کیا نام ہے رفاقت نام ہے میرے رفاقت کہاں سے آئے ہیں میں خوش آپ سے ہوں خوش آپ سے ہے کافی خوش لگ رہے ہیں جی الحمدللہ کس چیز کی خوشی ہے یہ یہ کہ بس اچھا ٹائم گزر رہا ہے اپنا اللہ پاک نے نئی زندگی دی ہے نہیں زندگی مجھے لگتا آپ کا ایکسیڈنڈ ہوا جی کافی میجر ایکسیڈنڈ ہوا تھا کیا ٹانگ ٹوٹ گئی تھی یا کیا اس میں پلیٹے لگی ہوئی ہیں ایکسیڈنڈ ہوئی ہیں لگی ہوئی ہیں اس میں بائیک میں بائیک لگی تھی بائیک میں بائیک لگی تو اس میں آپ کہاں پہ لگی بائیک میں لگا تھا وہ آگے سے بلکل فرنٹ ختم ہو گیا بائیک آپ جا سامنے والا بندے کی ڈیتھ ہوگی میری ٹانگ فیکچر ہوگی دو بندے ساتھ تھے وہ بچ گئے تھے ایلمنٹ پہنا ہوا تھا جی ایلمنٹ پہنا ہوا تھا اوپر سے بچتے ہو ہاں دماغ میں نہیں لگی ایک سال آپ بیٹ پہ رہے ہیں جی ایک بیٹ پہ گزار رہا ہے کیسا ہارڈ ٹائم تھا بہت ٹائم تھا خطرناک زندگی میں ایسا ٹائم دیکھا بھی نہیں تھا جیسے ٹائم میں سے گزرا ہوں یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے موت کو پاس سے دیکھا ہے جی بلکل بہت قریب سے موت کو دیکھا ہے تو جب ایکسیڈنٹ ہو گیا بیڈ ریس پہ چلے گئے تو سب سے زیادہ ساتھ کون آیا ساتھ کس نے دیا میرے بہن بھائیوں نے جتنے بھی رسطے دار ہیں عزیزو کار ہیں سب نے فیور میری کی ہے جتنا مرسد تاون کر سکتے ہیں انہوں نے کیا ہے مل جول کے سب نے جس کی حقیقت کو جانا ہے اس ہارڈ ٹائم میں جو یعنی کہ آپ کا ساتھ چھوڑ گیا جس سے آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے یہ بڑے ٹائم پہ کام نہیں آئے گا لیکن وہ نہیں آیا گا ایسا ہی ہے کچھ لوگوں کا اصلی چہرہ سامنے آ گیا جب وہ انسان پہ برا وقت ہوتا ہے تو کوئی بھی نہیں نزدیک آتا تو جب اچھا وقت ہوتا ہے تو ہر بندے کا دوست یار بننا ہوتا ہے تو بہت سارے چہرے جو ہیں نا بے نکاب ہوئے ہیں جنہوں مطلب مشکل کے ٹائم میں جب میں نے ان کو یاد کیا یا کول کی یا کچھ اپنے مطلب فینانچلی طور پر پرابلم تھی تو میں نے ان کو بولا کہ مجھے تھوڑا سپورٹ کرو تو میں سیٹ ہوں گا تو کرلوں گا جن کو میں سپورٹ کرتا لیکن انہوں نے کوئی ایسا سپورٹ نہیں کیا مجھے دوستوں کی طرف سے آپ کو دکھی ہوا دکھی دکھ ملا ایک دوستہ مجھے چھوڑ کے باگیا جب میرے ایکسیڈنٹ ہوئے وہیں پہ روڑ کے اوپر بجائے اس نے اٹھانے کے کچھ بھی نہیں ہوا خاندانی بندہ ہوتا ہے جس کے نسل میں وفا ہوتی ہے وہ بندہ چھوڑ کے نہیں جاتا کسی کو جب آپ نے لوگوں کے اصلی چہرے دیکھے ہیں جو بے نکاب آپ نے کہا کہ بہت سارے لوگ ہو گئے تو کیا جذبات تھے کتنا دکھ ہوتا تھا آپ کو بس یہ اندر سے وہ کہتے ہیں کہ کچھ ایسے زغم ہوتے ہیں جو دکھائی نہیں دیتے لیکن اندر سے اندر سے بندے کا دل پھڑ جاتا ہے کہ بندہ رونا چاہے تو رو بھی نہیں سکتا ہے رونا چاہے تو رو بھی نہیں سکتا رونا چاہوں پڑا سنائے کیسی ہے تنہائی ایسے ہی ہے تو پھر جب آپ صحیح ہونا شروع ہوئے کس چیز نے سب سے دہا موٹیویٹ کیا کہ آپ ایک سال کے اندر بھی بے گئے بہت بڑی ریکووری ہے کہ ایک سال کے اندر بھی آپ اٹھ کے چل پھڑ رہے ہیں آج اللہ پاک کا شکر ہے کہ میرا ٹریٹمنٹ بہت زیادہ اچھا ہوئے ہے بہریا انٹرنیشن ہسپیڈل سے میرا علاج ہوئے ہے چار میرے اپڑیٹ ہوئے ہیں وہاں سے اور وہاں پے مجھے میں ان کا بہت زیادہ شکر گزار ہوتا ہے دل سے بہریا والوں کا جنہوں نے مجھے ٹریٹ کیا ہے مطلب میرا ٹریٹمنٹ کمپلیٹ کیا ہے وہ چیارٹی میں سے کیا ہے انہوں نے میرا سارا ٹریٹمنٹ تیس لاکھ روپے کا تقریباً خرچ تھا تو انہوں نے سارا وہ چیارٹی میں سے میرا کیا ہے مریم جمشید جو بہریہ ملک ریاض صاحب کی بھانجی ہے میں تہہ دل سے ان کا شکر ادا کرتا ہوں میں بھی اپریشید کرنا چاہوں گے اگر واقعے میں آپ نے یہ کیا ہے مدب اتنا زیادہ ایکسپینس اور آپ نے اگر چائیٹی میں سے سارا فری ان کا کیا ہے تو ہیڈز آف ٹو یوں اور اچھا ہیر مجھے بتائیں کہ جب آپ چلنا پھرنا شروع ہے ابھی آپ کیا کام کر رہے ہیں میں پہلے دل ٹیکسی چلا رہا تھا لیکن ابھی فیلال فارگی ہوں کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں ابھی میں نے جانا ہے میں کپڑے کا بھی ساتھ کام کرتا ہوں یہ ہم لوگ لینگے وغیرہ بیجتے ہیں بائر آٹھ آف کنٹری نا کیلوفورمیا میں کیلوفورنیا میں کیلوفورنیا میں وہاں پہ ہمارے مطلب دیلٹی میں مامو میں میرے رہتے تو وہ وہاں پہ سیل کرتے ہیں یہاں سے پرچیز کر کے ان کو بیجتے ہیں پھر وہ کچھ ہمیں اس میں کمیشن وغیرہ دے دیتے ہیں مہینے کا سابق کتاب بن جاتے ہیں اس میں کچھ سنائیں گے سر آپ جی میں آپ کو تھوڑے شیر سنا دیتا ہوں شیر سنا دے آپ دونوں چلتے ہیں سمندر کے کنارے تک آپ دونوں چلتے ہیں سمندر کے کنارے تک کنارے پر ہی دیکھیں گے کنارہ کون کرتا ہے کیا بات ہے وہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ کنارہ کون کر گیا آپ کے ساتھ زندگی ایسا ہی ہے شیر ہو شائری یہ کس کے لئے تھا یہ میری وائف کے لئے وہ کراچی سے ہیں کراچی جا کے کیسے دل لگا لیے تھے تسی کیوں اٹھنے چاڑے گئے کراچی میں دل جا وہاں پہ کچھ کام کے سلسلے میں گئے تو ایسا تھا کہ میں ان کے ساتھ جہاں پہ رہتا تھا ان کا قرائے دار تھا ہمیں وہ میری مالک مکان تھی آپ نے مالک مکان سے دل لگایا میں نے مالک مکان پہ قبضہ کر لیا آپ نے مالک مکان پہ قبضہ کر لیا کتنا ٹائم لگا ان کے دل تک جانے کے لئے تقریباً سکس منت چھ مہینے تو کیا کرتے تھے آپ قرائے ٹائم پہ دیتے ہوں سب کچھ ان کو مطلب پرپوز کیسے کیا آپ نے مالک مکان کو میں نے ان کو کہا میں آپ کو پسند کر دا ہوں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں وہ کہنے لگے کہ دیکھیں اگر پسند کرتے ہیں تو شادی کرنی ہے ایسا نہیں ہو کہ آپ مجھے چھوڑ دے بعد میں میری عزت کو خراب کریں میں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہوگا میں نے جب آپ کو پرپوز کر رہا ہوں تو میں لائف ٹائم زندگی گزاروں گا بارہ سال کا بیٹا ہے میرا سکھ سال کی بیٹی ہے بیٹا فائیو کلاس میں پڑتا ہے بیٹی میری جو اینا ٹو کلاس میں پڑتی ہے بڑی اچھی زندگی چلتی ہے ماشاء اللہ تو ابھی اس گزارہ کس طرح کر رہا ہے جیسے آپ نے کہا کہ ابھی تو آپ کوئی کام نہیں کر رہے کچھ تھا بینک بیلس اللہ کا شکر ہے جب پہلے کام کیا ہے بہت زیادہ کم ہے اسی نوے لاکھ کی پرپٹی ہے میری اپنی ذاتی پرسنلی اللہ پاک کا دیا ہو بہت کچھ ہے میرے پاس اللہ پاک سب کو دے وہ اس میں کچھ تھے میرے ایک دو پلاڈ یہاں پہ وہ میں نے انویسٹ کی ہوئے تھے وہ میں نے سیل کیے اس میں چلتا رہا ہے سسٹم ابھی تک جو چل رہا ہے اللہ کا شکر ہے جب بھی آپ کے پاس جتنے پیسے بھی ہو تو اس میں سے کچھ نہ کچھ سیف کر لیا کریں کبھی پتہ نہیں کہ آپ سوچتے کہ زندگی ایسی چلتی رہے گی نہیں جی زندگی کشم کشکا نام ہے اور یوں ٹویسٹ آجائے کہ آپ کی لائف کے اندر لیکن آپ کو بڑے ٹائم کے لئے ہمیشہ تاہی آ رہنا چاہیے اور آپ کے پاس کم از کم اتنی سیونگ ہو کہ آپ کا بڑا ٹائم جو ہے نا ایزیلی نکل جائے آپ کو تب کسی کے محتاج نہیں ہونا سا جی نو تینکیو سو مچ اللہ آپ کو زیادہ خوش ہوئی جزاک اللہ میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں آپ کا اور عریبہ مہم کا عریبہ نہیں ہے بیرہ 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 واقع ہے بیرہ تینکیو ویری مچ بہت خوش ہوئی آپ سے مل کے بہت شکریہ